بسم اللہ الرحمن الرحیم اپلائی کرنے کے لئے کونسی ٹرمز اور کنڈیشنز ہیں اور اپلائی کرنے کی لاسٹ دیٹ کیا ہوگی اگر آپ یہ تمام انفرومیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو ان تک دیکھنا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور اگر آپ ہر طرح کی جاب اپ ڈیٹ ٹائم لی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا جو کہ منسٹری آف لائنڈ جسٹس کی جانب سے اناؤنس کی گئی ہے یہاں پہ سیریل نمبر ون پہ اسسٹنٹ جس کا بی پی ایس ففٹین ہوگا ایک آسامی ہے سیریل نمبر ٹو پہ سٹینو ٹائپ اس بی پی ایس فورٹین کی تیج سامی ہے ریڈر جن کا بی پی ایس چودہ ہوگا ان کی ساتھ آسامی ہے ناظر بی پی ایس گیارہ کی پانچ آسامی ہے یو ڈی سی بی پی ایس گیارہ کی بارہ آسامی ہے ایل ڈی سی جس کا سکیل نو ہوگا اس کی نو آسامی ہے ڈرائیور بی پی ایس چار کی دس آسامی ہے ڈیسپیچ رائیڈر جس کا بی پی ایس چار ہوگا اس کی ایک آسامی نائب کا سید بی پی ایس ایک کی سترہ آسامی ہے چوکی دار جس کا بی پی ایس ایک ہوگا سولہ آسامی ہے فراش کی چار آسامی ہے مالی بی بی ایس ون کی ایک آسامی کک کی ایک آسامی روم بیئرر کی ایک آسامی اور سویپر کی بارہ آسامی ہے تو کل ملاقی یہ ایک سو بیس آسامیاں ہو جاتی ہیں اسی ایڈوٹائزمنٹ ہے نمبر آف پوسٹ کے سامنے پر ایج لیمٹ لکھی گئی ہے دین کالیفیکیشن ہے اور یہاں پہ پلیس آف پوسٹنگ بھی لکھا گیا ہے اگر تو ویورز آپ ان میں صرف کسی بھی جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے ان کنڈیشنز کو پڑھ لینا ہے اور اگر آپ یہ کریٹیریا فلفل کر رہے ہیں تو آپ نے ان جواز میں اپلائی کر لینا ہے یہ پوسٹ ریجنل کوٹا بیسز پہ تو یہاں پہ ویورز جو پلیس آف پوسٹنگ لکھا گیا ہے تو اسی پروونس کا دو مسائل آپ کے پاس ہونا لازمی اگر آپ ان جواز میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں کچھ بات کر لیتے ہیں کہ ان جواز میں اپلائی کرنے کے لیے ٹرمز اور کنڈیشنز کیا ہے اپنے اپلیکیشن فارم کو فیل کرنا ہے تو آپ نے میشور کرنا ہے کہ آپ اس کو کمپٹیٹلی فیل کریں تمام اپلیکنٹس کو اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس انٹرویو کی ٹائم پر پیش کرنے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ان کی اٹیسٹڈ کاپیز بھی پروائیٹ کرنی ہوگی ایج ریلکسیشن اکارڈنگ ٹو فیڈل گرمنٹ پولیسی پروائیٹ کی جائے گی جو کنڈیشن کے بعد آپ کی پوسٹنگ پاکستان میں کسی بھی جگہ ہو سکتی ہے جو سینٹر آپ اپلیکیشن فارم میں پروائیٹ کریں گے آپ کا سینٹر ہوئی ہوگا اس کو چیننگ نہیں کیا جا سکے گا جو لوگ اسسٹنٹ یو ڈی سی اور ایل ڈی سی کی پوسٹ پر سیلیکٹ ہوں گے ان کو پروبیشن پیریڈ کمپلیٹ کرنے سے پہلے تھری ویکس کا بیسک آئیٹو ٹریننگ کورس کمپلیٹ کرنا لازمی ہوگا تو اپنی پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے جوز میں اپلائی کس طرح سے کرنا ہے جوز میں اپلائی کرنے کے لئے ویورز یہ ہے کہ اپلیکیشن فارم ہے آپ نے اس کو فیل اپ کر لینا ہے یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے اپنی فوٹوگراف کو پیسٹ کرنا ہے جس پوسٹ کے لئے آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کو یہاں پہ لکھ لیجئے گا یہاں پہ آپ نے اپنا نیم مینشن کرنا ہے اسی کے نیچے آپ نے والد صاحب کا نیم مینشن کر دیجئے گا دن سی این ای سی یہاں پہ مینشن کر دیجئے گا ڈومیسائل آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اور جو آپ کے ڈومیسائل کا ڈسٹرک ہوگا اس کو یہاں پہ مینشن کیجئے گا جس کوٹا پہ آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کو یہاں پہ آپ نے ٹک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے نیشنلٹی چوز کر لینا ہے نیشنلٹی کے بعد آپ نے یہاں پہ جنڈر لکھنا ہے دن اسی کے نیچے ڈیٹ آف برث لکھ لیجئے گا اوزنگ ڈیٹ آف ایڈیوٹائزمنٹ پہ جو آپ کی ایج بن رہے ہیں اس کو آپ نے یہاں پہ لکھ لینا ہے اگر آپ ایج رلیکسیشن کو کلیم کر رہے ہیں تو آپ نے ایس پہ چیک لگا دینا ہے ادروائز نو چوز کر لیجئے گا اپنا ریلیجن آپ یہاں پہ لکھ لیجئے گا اس کے بعد پوسٹرل ایڈریس کو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے آپ نے کونٹیکٹ نمبر کو یہاں پہ لکھ لینا ہے کونٹیکٹ نمبر میں آپ جو بھی موائل نمبر پر وائٹ کریں گے آپ نے میک شور کرنا ہے کہ وہ نمبر کسی دوسرے نیٹور پر کنویٹڈ نہ ہو اس کے بعد آپ نے اپنی کولیفیکیشنز یہاں پر انٹر کرنی ہے یہاں پر جو بھی آپ کی ڈگری ہے کیا اس کو لکھ لیجئے گا اس کے ساتھ جسیئر میں آپ نے وہ ڈگری پاس کیا اس کو منشن کر دیجئے گا یہاں پر بورڈ اور یونیورسٹری ہے اس کے بعد آپ نے ڈیویین یہاں پر منشن کرنی ہے اس کے بعد جو بھی آپ کا گریٹ ہوگی اس کو منشن کیجئے گا اور اگر آپ کی ڈگری میں cgp اپنی کیبل ہے تو اس کو آپ نے یہاں پر لکھ لینا ہے اس کے بعد ایکسپیریونس کو آپ نے منشن کر آئیں اس اسا پر نیم آپ نے یہاں پر لکھنے ہے جو آپ کی پوسٹ ہوگی اس کو یہاں پر لکھ لی جئے گا ریگولر ایڈ آوک یا کونٹریکٹ ان میں سے جو بھی آپ کی جاب ٹائپ اس کو یہاں پر لکھ لیک لی جئے گا اور جو آپ کی ڈیوریشن ہے اس کو آپ نے یہاں پر مینچن کرنا ہے اگر تو آپ آرمی سے ریٹائیڈ پرسونل ہیں تو آپ نے اپنی سرویس کے بارے میں یہاں پر مینچن کر دینا ہے اس کے بعد ٹیسٹ سینٹر ہے اس کو آپ نے بڑھائی کیرفولی چوز کرنا ہے کیونکہ جو سینٹر آپ چوز کریں گے اس کے بعد وہ چین نہیں ہو پائے گا آپ جس بھی سینٹر میں ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں آپ نے اس کو یہاں پر ٹک لگا دینا ہے اس کے بعد یہاں پر ٹیسٹ لکھ لیجئے گا اسی کے ساتھ آپ نے اپنے سیگنیچر لازمی کرنا ہے اپلیکیشن فارم کو فیل اپ کرنے کے بعد آپ نے اس اپلیکیشن فارم کو سیکشن آفیسر ایڈمن فائیف منسٹری آف لائنڈ جسٹس روم نمبر 333 تھرڈ فلور آر بلاک پاک سیکٹریٹ اسلامبھاد کو بھیجوا دینا ہے اور یہ اپلیکیشن فارم آپ نے تھرور کوریئر بھیجوا نا ہے جانوز میں اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ دو جنوری دو ہزار بائیس ہے تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ اس ڈیٹ سے پہلے آپ اپنے اپلیکیشن فارم سبمیٹ کروا دیں تو ویورد آج کی سوڈیو آم نے منسٹری آف لائنڈ جسٹس کی جانب سے اناؤس کی جانے والی 120 ویکنسیز کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کی ہے امید کرتا ہوں کہ ان جانوز کے حالے سے آپ کو تمام انفرمیشن مل گئی ہوگی اگر ابھی بھی آپ کے مائنڈ میں کوئی کسٹن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کو ایس اونیس پاسیبل رپلائی کر سکوں انسکین ویورد آپ سے ریکس کروں گا کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اگر آپ ہر طرح کی جو اپ ڈیٹ ٹائم لی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دینا ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ